اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس گیر ٹرمنالجی والا چپرہ ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے گیر کی دس ٹائمز اور اس کی ٹرمز بڑھی ہیں آج ہم نے اونی ٹرمز کے فرمولے دیکھنے ہیں کہ کون کون سی ٹرم کے لیے کون سا فرمولا استعمال کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو ٹرم ہے وہ تھی آؤٹسائیڈ ڈائیامیٹر یعنی جو سب سے بہر والا ڈائیامیٹر ہے اس کی ٹرمز بڑھ شکے تھے تو اس کا فرمولا آؤٹسائیڈ ڈائیامیٹر کا فرمولا ہوتا ہے od is equal to n plus 2 into m اب od سے یہاں پر یہ او سے مراد ہے outside d ہے ڈائیامیٹر اور n ہے number of teeth اور m ہے module یہ ایک ٹرم ہے n number of teeth یعنی جو گراری ہم نے کاٹنی ہے اس کے اوپر جتنے teeth ہیں وہ ہوں گے n یعنی number of teeth اور m جو ہے وہ یہ ایک سسٹم ہے basically گیر کاٹنے کے لئے دو سسٹم استعمال کی جاتے ہیں ایک ہوتا ہے module سسٹم اور ایک ہوتا ہے dp سسٹم جو module سسٹم ہے اس میں جو basic unit ہے وہ ہوتا ہے milی میٹر اور جو dp سسٹم ہے اس میں جو basic unit ہے وہ ہوتا ہے انچز تو ہم نے جو ہے وہ module سسٹم پڑھا ہے جو dp سسٹم ہوتا ہے وہ module سسٹم کا opposite ہوتا ہے یعنی اس میں اس کا reciprocal ہوتا ہے تو آج جو ہم پڑھ رہے وہ ہے module سسٹم یعنی جتنے بھی فارمولاز ہوں گے وہ سارے کے سارے module سسٹم میں یعنی milی میٹر سسٹم میں تو اب اس میں outside diameter ہوگا n plus 2 into m یعنی n number of teeth اور m ہے module اس کے پاس next step ہے pitch diameter pitch diameter pd is equal to m into n یعنی t سے ہے pitch اور d سے ہے diameter m اس طرح module اور n ہوگا number of teeth اس طرح next ہے addendum addendum جو ہے module سسٹم میں جو addendum ہے وہ module کے equal ہوتا ہے یعنی جو value module کی ہوگی وہی value addendum کی ہوگی یا جو value addendum کی ہوگی وہی value module کی ہوگی اس کے پاس next ہے dendendum تو dendendum جو ہے اس کا فرمولہ ہوتا ہے 1.157 into module یعنی جو module ہے اس کی value کو جب multiply کیا جائے گا 1.157 سے تو ہمارے پاس آئے گا dendendum اس طرح next ہے تو thickness اس کو ظاہر کہہ جاتا ہے tt سے اور اس کا فرمولہ ہے tt is equal to 1.5708 into m یعنی module کو جب ہم multiply کریں گے 1.5708 سے تو ہمارے پاس آ جائے گا to thickness next ہے circular pitch تو circular pitch کو ہم ظاہر کرتے ہیں cp سے یعنی cp is equal to pi into module تو pi کی تو value ہے ویسے بھی آپ کو بتایا ہے 3.14157 ہوتی ہے جب کلویٹر سے اس کو نکالیں گے اور اس کو جب ہم multiply کریں گے module کے ساتھ تمہارے پاس cp کی value آ جائیں گے next ہے root diameter root diameter ہوتا ہے rd سے ہم اس کو ظاہر کریں گے outside diameter minus 2 into depth of teeth یعنی جو teeth ہے اس کی جسے depth ہوگی اس کو 2 سے multiply کر کے outside diameter میں سے minus کریں گے تمہارے پاس جو ہے وہ root root diameter آ جائے گے next ہے working depth working depth wd سے ظاہر کریں گے module کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تمہارے پاس آئے گی working depth یعنی module کی جو value ہے اس کو 2 کے ساتھ multiply کرنے سے working depth آ جاتی ہے next ہے total depth یا اس کو whole depth ہم کہتے ہیں اس کو td سے ظاہر کیا گیا ہے اور 2.157 into module یعنی module کو 2.157 سے multiply کریں گے تمہارے پاس آ جائے گی whole یا total depth last جو ہمارے پاس term ہے وہ ہے clearance clearance کو cf سے ظاہر کیا جاتا ہے formula 0.157 into module یعنی module کو multiply کریں گے 0.157 سے ہمارے پاس آ جائے گی clearance تو یہ 10 formulas ہیں جو ہم نے پڑے ہیں پہلا ہے outside diameter n plus 2 into module n number of m سے مراد module pitch diameter m into n endendum ہوتا ہے module کی equal detendum ہوتا ہے 1.157 into module تو چکتہ سے 1.5708 into module circular pitch ہے pi into m root diameter ہوگا outside diameter minus 2 into depth of teeth اس کے پاس ہے whole working depth is equal to 2 into module اس کے پاس ہے total depth 2.157 into module اور clearance ہے 0.157 into module اسلام علیکم